اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبی لوگ ہم بھی اچھے ہیں اور ماشاءاللہ صبح صبح جو یہ بنچوں کے آوازیں آتی ہیں وہ بہت بہت سکون سا ایک پیل ہوتا ہے جب سنتے ہیں تو تو اسی طرح سے کبھی کبھی جب دل کرتا ہے جلدی اٹھ جاتے ہیں کافی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کام وغیرہ تو اکثر نیچے آ کر کے بیٹھا مجھے بہت پسند ہے تو بس ابھی ہم واپس آ چکے ہیں گھر اور یہاں سٹارٹ کیا ہے میں نے سائنوچ بنانا یہ سائنوچ جو ہیں بہت ہی ہیلتی ویو میں بنتا ہے جو کی بڑے بھی بھی کھا سکتے ہیں بچے بھی کھا سکتے ہیں اور یہ ہنگ کر سائنوچ اور اس کے لئے میں نے یوز کیا ہے دہی دہی کو رات بھر ہمیں کوٹن کے کپڑے میں ہینگ کرنا ہے تاکہ اس کے پانی جو ہے نہ وہ نکل جائے اور ایک اس طریقے سے سوفٹ سا ایک ٹیکچر بن جائے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ایک بہت کریمیس ٹیکچر ہو گیا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے گازر اور کیاپسکم that's it آپ کی مرضی آپ کو جو بھی ویجیٹیویل ایڈ کرنا ہے تو بس اب ہم تھوڑا تھوڑا اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کتنا پیارا بہت کلر لگ رہا ہے in fact جب میں نے اسے میکس کرنا سٹارٹ کیا بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کا کلر اور اب دیکھ چکتے ہیں بہت کلر فول لگتا ہے تو بس اب ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا ون ٹیبل سپون کی سمتھنگ مایونیز اور ساتھی ساتھ اس میں ایڈ کرنا ہے ہمیں بلاک پیپر اور بلاک پیپر ایڈ کرنے میں بس اسے اچھے سے میکس کر لینا ہے اور ہلکا سا سالٹ آپ اس میں ایڈ کر لیں میں نے شاہد مینشن کا نہ بھول گئی اور اسے بس اچھے سے میکس کر لیں اور اسے بس اپکور کر کے تھوڑا سو کچھ دیر کے لیے فریز میں رکھ دیں تو یہاں ہم کٹ کر رہے ہیں ایپل اور کچھ ہم بچوں کے لنچ میں ہمیں ایڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور خاص کر کے اس ایج میں بچوں کو آپ جتنا ہو سکے فریز ویریز ٹیبل سے آپ ان کو انٹریڈیوز کروائیں ادروائز بچے پھر بڑے ہو کر بلکل بھی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ ریفیوز کرتے ہیں اس لئے زیادہ تر ماہوں کے پاس جو ایک سکایتیں ہوتی ہیں کہ میرا بچہ ویزی ٹیبل نہیں کھا رہا ہے وہ فریز نہیں کھا رہا ہے یہی پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ سٹارٹنگ سے بچوں کو کبھی بھی ٹوٹ سوڑی کی بل کے ساتھ انٹریڈیوز نہیں کرتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ بچپن سے انہیں تھوڑا سا آدھر ڈال دیں تو یہ آپ کے لئے بھی ہوگا اور بچوں کے لئے بھی ان کے ہیلتھ کے لئے اچھا ہوتا ہے تو میں اکثر کیپسکم ہو گیا کرٹ ہو گیا یا وی ٹھوٹ ہو گیا یہ سب چیزیں ہمیشہ اس طریقے سے میں چاپ کر کے کسی بھی میں ضرور ایٹ کرتی ہوں کیونکہ ویسے اگر آپ دے تو وہ بچے تو کبھی کھانے سے رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو سلائز بریڈ لیا ہے اس پر میں نے اچھے سے اسے پلیس کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں کرٹس بھی لگا دیا ہیں تو بس اب ہمیں اس کے لنچ کو ریڈی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے طریقے سے کلر فول سا سینویش لگ رہا ہے تو بس اب ہمیں فڑا فٹ اسے پک کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو یہاں میں نے ایک انڈا بول ایک رکھا ہے ساتھ ہی ساتھ سینویش رکھا ہے اوویسلی تین چار سینویش تو بچے کھاتے نہیں ہیں بٹ آئی فیل کی بچے کچھ گھراتے ہیں کچھ فیکتے ہیں تو اس لئے دو تین چیزیں میں ایکسٹر ہمیشہ رکھتی ہوں ان کے لنچ میں تاکہ وہ اٹلیس تھوڑا بہت تو کھائیں کیونکہ اوویسلی بچے ان کے ہاتھ سے گھر سکتے ہیں کچھ بچے شیئر کرتے ہیں جو بھی ہو ویزن تو ابھی میں نے تین اس میں 3 سینویش رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بول ایک اور تھوڑا سامنے اس میں ایک سناکس رکھا ہے تو یہ ہے سلاہ کا لنچ اور اس کے ساتھ کچھ فورس بھی رہتے ہیں اور فورس ہمیشہ ایپل تو یہ کنفرم ہے کہ ڈیلی جانا ہے بٹ اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ایکسٹرہ کبھی کبھی رکھ لیا جاتا ہے کیونکہ بچے ہاں اور سلاہ کی اسکول میں دو بریک ہوتے ہیں تو دو بریک میں انہیں دو لنچ دینا ضروری ہے تو اس لئے کبھی کبھی یا تو پھر میں دوسرے باکس میں جب ویزیٹیبل یا فورس ٹال دیتی ہوں یا تو پھر کچھ فرپر میل چلا جاتا ہے تو بس یہ ان کا لنچ اور یہ ریڈی ہو چکا ہے اور سلاہ کو بھی ابھی مجھے نیچے ڈراؤپ کرنا ہے تو چلی دیکھتے ہیں تو فٹا فٹا ابھی ہم نیچے جا رہے ہیں کیونکہ بس کا کول آ چکا ہے تو ابھی یہ زناب جو ہیں آج سوپر مین بن کر کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی سکول میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتا رہتا ہے تو آج انہوں نے سوپر مین کا کاؤسٹم پہنا ہے اور بہت ہی فنی لگ رہا تھا تو بس ابھی اسے ڈراؤپ کر دیا ہے اور مجھے اپنا بریک فرسٹ فنش کرنا ہے اس کے بعد گھر کا کام ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اور مجھے آج سلاہ کو پک کرنے ہیں ان کی سکول جانا ہے کیونکہ آج اس کے بس جو اسے ڈراؤپ کرنی نہیں آئے گی تو ابھی میں نے بس گزر پیلیس ٹیکسی بھی بھولا لیا تھا اور بس گزر میں ابھی ہی نکل جائیں گے چلتی چلتی ہی نکل جائیں گے کیوں گا What happened ? سو سلا سو چکا ہے اور یہ اوویسلی اس کے بیٹ ٹائم ہے ایمین نیپ ٹائم ہے کیونکہ اس ٹائم اسے سلانا بہت ضروری ہے کیونکہ مارننگ وہ بہت زلدی ہوتے ہیں تو یہاں ساتھ ساتھ یہاں بارش ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ یہ کنٹینیو ون آور سے بارش ہو رہی ہے اور اتنا اتنا پیارا اچھا موسم ہو چکا ہے دوبائی میں کی کیا بتائیں اور یہاں میرا ایک چھوٹا سا ایک پیانک ہی لگایا ہے میں نے اس میں اور ماشاءاللہ کیاپسکم کے فل وغیرہ آ چکے ہیں اور ساتھی ساتھ اس سائیڈ میں نہیں ٹماتھر بھی لگائیں گے ہیں لیٹسے کیا ہوتا ہے ٹماتھر کا کیاپسکم تو ماشاءاللہ سے اچھا سا گروہ ہو گیا ہے اور بس ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں پانی رک جائے کیونکہ موگل کب کا آج میک جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج ہے ارجنٹینہ اور ساؤڈی اربیہ کا میک تو بس ابھی میں اسی کا ویٹ کر رہی ہوں کیونکہ آج ہے جو ہے وہ ابھی نہیں آرہی ہے ایرار آرہا ہے ہائی ویڈر اور ویڈر کی وجہ سے تو بس کچھ دے کے بعد پھر میچ سٹارٹ ہو چکا ہے اور کافی کافی انٹرسٹنگ میچ ہے اور مطلب فرسٹ ہاپ میں جب میں نے فرسٹ ہاپ سے پہلے جو میں نے میچ دیکھا نا تو اس میں تو لگا کیا ساؤڈی رب گیا نہیں جیت پائے گا بٹ اس کے بعد بات جو اس نے کھیلا ہے بھائی صاحب اتنا مزیددار میچ کھیلا ہے کیا بتائیں بس اب دیکھتے ہیں کی میچ وغیرہ ختم ہو گیا ہے اور بس ابھی ہمیں واپس جانا ہے کہیں باہر کیونکہ ویڈر بھی بہت اچھا ہے اور کچھ چیزیں لینی ہیں کیونکہ اس طرح کا بوٹے جو ہے وہ ابھی آنے والا ہے تو ہم نے سوچا کی کچھ چیزیں بھی لے کر کسے گفٹ کے طور پر دے دیں تو ابھی ہم جا رہے ڈرائگن مارٹ اور یہ دیکھیں ڈرائگن مارٹ میں جیسے آپ انٹر کرو گے گیٹ نمبر چار یا پات سے فور یا فائب جو بھی ہو تو وہاں آپ کو پھر اس طرح سے ایک بین ونٹن کوٹ ملے گا اور ہم اکثر سوچے کہ ہم یہاں آئے اور کھیلیں بات سوچی ہوئی چیزیں جلدی پوری نہیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم آئیں گے ضرور آئیں گے تو بس ہماری چیزیں بھی جس وجہ سے ہم آئے تھے ڈرائگن مارٹ وہ بھی ہم نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد بس بھوک لگی دی کھانا کھایا اس کے بعد فڑا فٹ گھر کو گئے اور بس نیکسٹے کا جو کام ہے ہم اس میں لگنا ہے تو بس تب تک کیلالہ افیز گود نائٹ تو واقعی گزارے مانکی تا 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 کیوں筊 جو بے کبین مانکی تا بشrees مانکی تا